بسم اللہ الرحمن الرحیم بلائی کو ہم نے بلکل ہرکی آنچ پر رکھا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں بلائی مکمل طور پر پیگل گئی ہے اب ہم آنچ کو تیز کر دیں گے اور تیز آنچ پر ہم مسلسل چمچ چلاتے ہوئے پکائیں گے چمچ مسلسل چلانا ہے ورنہ یہ نیچے لگنا شروع ہو جائے گا آپ نے بہت سی ریسیپی دیکھی ہوں گی بلائی سے دیسیگی نکالنے کی زیادہ تر لوگ بلینڈر میں بلائی کو ڈال کر بلینڈ کرتے ہیں اس میں سے مکھن نکالتے ہیں مکھن کو پکا کر اس میں سے دیسیگی نکالتے ہیں تو یہ پروسس بہت لمبا ہو جاتا ہے اس کے کافی سٹیپ ہوتے ہیں تو یہ طریقہ بہت احسان ہے بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو بلکل ہرکی آنچ پر چڑھا کر چھوڑ دے جب بلائی مکمل طور پر پیگل جائے لیکویٹ فارم میں آ جائے تو آپ نے بس چمچ کو مسلسل چلاتے رہنا ہے جب گی مکمل طور پر علایدہ ہو جائے تو آپ نے ایک چھنے میں چھان لینا ہے یہ ریسپی ہم آپ کو پہلے بھی دے چکے ہیں بہت سمپل ریسپی دیسیگی نکالنے کی ابھی جو ریسپی ہم بتا رہے ہیں وہ بھی سیم یہی ہے بس اس کے اندر ہم ایک چیز آئٹ کریں گے تو آپ ویڈیو کو ابھی پورا دیکھیں پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں آگے اس پوائنٹ پر آ کر جب بلائی کی یہ کنڈیشن ہو تو آپ نے اس کے اندر دو کھانے کا چمچ میدہ یا فائن آٹر ڈالنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ ہلوہ بالکل الگ ہو جائے گا اور گھی الگ ہونا شروع ہو جائے گا اور جب گھی الگ ہو جائے تو آپ نے اسے چھان لینا ہے اور ہلوے کو استعمال کرنا ہے کیسے بتاتے ہیں میدے کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں آہستہ آہستہ گھی اور علایدہ ہونا شروع ہو جائے گا جب گھی مکمل طور پر علایدہ ہو جائے گا تو آپ نے گھی کو چھان لینا ہے اس کو ہم مزید اور پکائیں گے جب تک کہ اس کا کلر براؤن ہونا نہ شروع ہو جائے ابھی بھی گھی مکمل طور پر علیدہ نہیں ہوا ہے چمچ کو ہم مسلسل چلاتے رہیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہلکہ ہلکہ براؤن ہونا شروع ہو گیا ہے اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے گھی کو ہم چھان لیں گے علیدہ کر دیں گی اور یہ جو ہلوہ ہے اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر آپ چینی ڈال کر اس کو پانچ منٹ پکائیں اور پکانے کے بعد آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا دیسی گھی بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ امید ہے آپ کو یہ طریقہ بہت پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تھینکیو اللہ حافظ